السلام علیکم ورکم بیک کیا حل اب سب کا الحمدللہ میں دیکھ ہوں خیریت سے ہوں آج میں پھر آپ کے لئے ایک اور ویڈیو لکھایا ہوں ایک نیا ویڈیو لکھایا ہوں آج کا میرا ویڈیو جو ہے وہ نندوں کے بارے میں بڑے کومنٹس آتے تھے نندوں کے بارے میں کہ پلیز بتائیں آپ ہماری نندہ ایسی ہے ہماری نندہ ایسی ہے ہم یہ ہم وہ تو آج آپ لوگوں کے ساتھ موسٹ ڈیمانڈنگ جو ویڈیو ہے میں کومنٹس میں دیکھتی ہوں مطلب لوگوں کو پروبلم بھی نند سے ہوتی ہے پھر چلیں ہم لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ماشاءاللہ سے میری بھی جو ہیں وہ دو نندے ہیں ایک نند کی میری شادی ہوئی بھی اور ایک نند میری جو ہے وہ کمواری ہیں اور میرے ساتھی ہوتی ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی کہ میرا ان کے ساتھ کیسا رلیشن ہے اور میں کس طرح ان کے ساتھ رہتی ہوں کس طرح میں نے اپنی نندوں کے ساتھ جو ہے اپنی باؤنڈری سیٹ کی ہوئی ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ میں کچھ ٹپس بھی شیئر کرنے والی ہوں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دیکھیں جب ہماری شادی ہو کے جاتی ہے میں آپ کو ہر ویڈیو میں ایک ہی بات کہتی ہوں امیدیں لگا کے مت جائیں اُدھر ٹھیک ہے نا دیکھیں اچھا میں ان لوگوں کے بارے میں بات کرنے والی ہوں جو مجھے یہ کومنٹس کرتی ہیں کہ ہماری نند جو ہے وہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے یا ہمیں بہت زیادہ تنگ کرتی ہے اور بڑی نند کا ہمارے گھر پہ راج ہے وہ چاہتی ہے کہ صرف میرے ہی چلے میرے ہمارے ہسپرن ان کی سنتے ہیں سارے ان کی سنتے ہیں تو بطلب انہیں نندوں کے بارے میں یہ ویڈیو ہے لیکن کچھ نندیں اچھی بھی ہوتی ہیں بہت زیادہ جو بھابی کی عزت بھی کرتی ہیں رسپیکٹ بھی کرتی ہیں تو دیکھیں کہیں نہ کہیں میں کہتی ہوں کہ بھابی کو بھی تھوڑا سا کرنا چاہیے پہلے میں ان سپیسیوک نندوں کے بارے میں بات کر دیتی ہوں کہ اگر آپ کے بچے کو آپ کی مطلب ایک نند نے پکڑا ہوا ہے یا وہ سمحال دیا ہے کیونکہ دیکھیں پھوپو کا بھی دل ہوتا ہے اور اس کا بھی دل کرتا ہے کہ میں اپنے بھائی کے بچوں کو پکوں تو کہیں نہ کہیں نہ کچھ بھابیوں کو پسند نہیں آتا کہ ہمارے بچے ہمارے علاوہ کسی دوسرے کو کریں تو میں کہتی ہوں اپنے کلیشز اپنی دھگا ہوتے ہیں لیکن بچے کے ساتھ ایک میرے خیال سے کچھ جو فیلنگز ہوتی ہیں خوپو والی وہ سچی ہوتی ہیں تو اگر وہ آپ کے بچے کو پکڑ رہی ہے یا آپ کے بچے کا خیال رکھ رہی ہے آپ کے پاس بیٹھے آپ کے بچے کو کھلا رہی ہے تو ایک ماں کے لیے بہت کہتے ہیں نہ وہ ہیلپنگ والی چیز ہو جاتی ہے تو آپ کو بھی تھوڑا سا کمپرومائز کرنا چاہیے ٹھیک ہے آپ کو بھی تھوڑا بہت کمپرومائز کرنا چاہیے کہ اگر میرے بچوں کے ساتھ کہہ رہی ہے تو کوئی بات نہیں اگر آپ اس کے لیے کچھ بنا دیں گی یا مطلب بھی لیٹلی لینا چاہیے موسلی باتوں کو میں کہتی ہوں کہ اگر اپنی نند نے آپ کو حسی مزارک میں کوئی بات سنا دیا تو آپ بھی حسی مزارک میں کبھی اس کو کچھ نہ کچھ کہہ دیں تو میرے لیے بہت اچھی دونوں میری نندیں ماشاءاللہ سے ثابت ہوئی ہیں تو میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں میں نے دیکھا ہے میری اردگید لوگ ہیں ان کی جو نندیں ہیں مجھے کومنٹس آتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دیکھیں اپنی نند کو اگر آپ نند سمجھ کے چلیں گی تو آپ کا اس کے ساتھ سلیشن بہت اچھا رہے گا جب ہماری شادی ہوتی ہے تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ یا تو آپ اپنی نند میں ایک فرینڈ دونہ سٹارٹ کر دیتی ہیں کہ اس سے فرینڈشپ کر لیتی ہیں اور اپنی موسلی باتیں آپ ان کے ساتھ شیئر کرنے لگ جاتی ہیں کہ یہ تو میری دوست کی طرح ہے میری چھوٹی بہن ہے یا بڑی بہن ہے تو دیکھیں بہنیں دوست آپ پیچھے چھوڑ آئے ہیں مائیکے میں یہ ساری چیزیں آپ اپنی شادی سے پہلے چھوڑ آئیں گے اپنی نندوں کو ہمیشہ نند کے رشتے سے ہی دیکھیں کہ وہ آپ کی نند ہے آپ کے ہسپنڈ کی بہن ہے اور آپ کا اس بندی سے اگر آپ سے کوئی مستیک ہو جاتی ہے یا پھر کوئی بات ہو جاتی ہے فیملی ہسپنڈ وائی میں تو آپ کی نند نے تو اپنے بھائی کو سیکھا آپ چاہے آپ کے اس کے ساتھ جتنی مرضی فرنٹشپ ہے جتنی مرضی اچھی ہے تو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے بھی اس کو نند ہی سمجھنا ہے نند کو نند سمجھ کر ہی چلیں نہ کہ آپ اس کو یہ سمجھ کر چلیں کہ میری بہن ہے میری چھوٹی بہنوں کو اور دوستوں کو آپ پیچھے چھوڑ آئیں گے رشتے خون کے صرف ماں باپ سے جو ہوتے ہیں وہ ہی ہوتے ہیں آگے جا کے رشتے بنانے کی ضرورت نہیں ہے جو رشتے بنے ہیں کم سے کم انہیں ہی سمحال لیں دیکھیں بہن بھائی میں ایک بے تقلیفی کا رشتہ ہوتا ہے حقیقتاً بات ہے آپ اپنی بہن سے کچھ بھی کہہ سکتی ہیں اس کو مال بھی سکتی ہیں اس کو بول بھی سکتی ہیں اس کو گالی بھی دے سکتی ہیں اس کو کچھ بھی کہہ سکتی ہیں لیکن نند کے ساتھ یہ سب آپ نہیں کر سکتی آپ اپنی نند کو برا نہیں کہہ سکتی آپ اپنی نند کو ہاتھ نہیں уٹھا سکتی پھر چاہے چھوٹی ہے مزاق میں بھی آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتی اگر آپ کو اپنی نند سے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو آپ प combined سوچنا پڑتا ہے کہ آپ مجھے سوچنا پڑے گا تو نند کا رشتہ جو ہوتا ہے نا وہ بیت کلفی کا نہیں ہوتا نند اور بھابی کے رشتے میں ایک ہونی چاہیے ایک تھوڑی سے لیمنٹ ہونی چاہیے تو ایک لیمنٹ رکھیں شروع سے دوسرا یہ اب میں ان نندوں کے بارے میں بات کروں گی جو نندیں بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں اب مجھے کومنٹس زیادہ تری ہوتے ہیں ہماری نند ہمیں بڑا تنگ کرتی ہے باتیں سناتی ہیں وہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے لیے آپ کی سسرال میں جی طرح آپ اس گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اس وقت اس گھر میں آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم کون ہے امپورٹنٹ کون ہے پیورٹی کون ہونا چاہیے کون ہونی چاہیے سب سے فرش پر آپ کا ہسپن اہم وہی ہے نا ان کی وجہ سے بیٹھی ہیں نا آپ تو میں کہتی ہوں آپ کو آپ کی نند اگر کچھ کہتی ہے وہی بات آگئی ہے کہ وہ آپ کو پتہ کیوں جب آپ پہلی دفعہ وہ آپ کو کچھ کہتی ہیں نا آپ فوراں اس بات کا اثر لے لیتی ہیں لے لیتے ہیں نا آپ اس بات کا فوراں اثر لے لیتے ہیں تو آپ نے اس بات کا اثر نہیں لینا آپ نے اس کو یہ شکر وانا ہے کہ یا مجھے تو کچھ فیلی نہیں ہوا جو جو مرضی بولتی رو اگر آپ نے پہلی دفعہ میں یہ فیل کروا دیا نا کہ آپ کو بہت محسوس ہوئی ہے اس کے بعد وہ اسے پتہ چل جاتا ہے یہ جو کمواری نند ہوتی ہیں نا جو گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں جو پتاخا چٹر ہوتی ہیں جیسے جو تنگ کرنے والی ہوتی ہیں بھاپیوں کو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میری بات سے جو ہیں وہ بہت زیادہ وہ ہو رہی ہیں کیا گیتے ہیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں یا میری بات سے بہت زیادہ ان کا تھوڑی سی ہٹ ہی ہے تو پھر وہ مزید اس چیز کو یوز کرتی ہیں تو میں اس لیے کہتے ہیں اپنی فیلنگز کبھی بھی کسی کے سامنے شو مت کریں جیسے آپ نے اپنی فیلنگز شو کرنا آپ لوگ سٹارٹ کر دیتے ہیں تب ہی لوگ آپ لوگوں کو ہٹ کرتے ہیں آپ ایک تانے کا اثر لیں گے آپ کو ایک کے بطلے دس تانے ملیں گے صرف آپ کس وجہ سے اگر آپ ایک تانے کا اثر ہی نہیں لیں گے آپ کو اگلا بندہ کہے گا میرے فائدہ کوئی نہیں ہے اس کے پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا اس لیے وہ آپ سے چھوڑ کے کہیں اور کسی اور کو پکڑ لیا اب ایک مجھے کومنٹ سے جی میری نند میں جب بھی دروازہ کھلوں میرے کمرے کے باہر بیٹھی رہتی ہے سامنے تو دیکھیں بیٹھی رہنے دے بھائی جسنا آپ کا گھر ہے آپ کا تو بطلب میرے کیلئے سے اس کا وہ بیٹی ہے اس گھر کے اس کو بیٹھی رہنے دے آپ نے اس سے چھڑنا نہیں ہے جتنا آپ چڑھتی ہیں پھر اگلا بندے کو پتا چلتا ہے میری اس بات سے یہ پتا چڑھتا ہے آپ نے بالکل بھی نہیں چھڑنا وہ نندین جو ہر وقت بھابی کے کمرے میں کسی رہتی ہے اس میں کسور جو ہوتا ہے وہ صلاح صلاح بھابیوں کا ہوتا ہے شروع میں گھسا لیتی ہیں کمرے میں پھر بعد میں کہہ رہی ہوتی ہیں کیا ہماری سر پہ سوار رہتی ہے تو پہلے ہی لیمٹ میں رکھو پہلے ہی مت ان کو آنے دو روم میں پہلے ہی بڑا آج جی آج جی آج جی کریں پہلے ہی بندے کو لیمٹ میں رکھنا چاہیے بندہ شروع میں ہی بہانہ کرتا ہے کہ سر میں درد ہے سونا ہے پہلے ہی دوستیاں نہ نبھائیں یا بہنیں نہ بنائیں تو یہ چیز ہے نا تو بعد میں آج ساہ ساتھ بندے کو ہر چیز کو لیمٹ میں رکھنا چاہیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کر سکتی ہیں لیمٹ میں رکھ سکتی ہیں تو میں کہتی ہوں ابھی سے سٹارٹ ہو جائیں اور اپنی رند کو ایک لیمٹ میں رکھنا ہے اور دوسرا وہ جو بڑی نندے ہوتی ہیں جو شادی کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑتی گھر والوں کا یا اپنی بھاپیوں کا جینا حرام جنہوں نے کیا ہوئے شادی کے بعد بھی ان کے لیے میں یہی کہوں گی کہ اس میں آپ کا سرسر آپ کے ہسپنڈ کا قصور ہے آپ ان کی ذمہ داری ہیں یہ بات آپ کو اپنے ہسپنڈ سے جونڈی شاہی ہے کہ وہ بولے ٹھیک ہے نا وہ بولے ہاں گھر میں ہر بیٹی کی حیثیت ہوتی ہے کس بھی بیٹی کو کچھ کہا نہیں چاہتا ہے یہ بات ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اگر آپ کی نند ایک وہ ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ اگر آپ کی نند کوئی کچھ نہیں بول دی اگر وہ چار دنوں کے لیے آپ کے پاس رہنے بھی آ جاتی ہیں تو تھوڑا سا میرے خیال سے آپ کو بھی دل بلا کرنا چاہیے بھاپیوں کو بھی میرے خیال سے تھوڑا سا دل جو ہے وہ بڑا کرنا چاہیے کوئی بات نہیں آپ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کرتی ہیں ان باتوں کو محسوس کرنا چھوڑ دیں کچھ بھی نہیں ہوتا چل رہے ہیں لائف میں میں نے کہا ہے نا اپنی سکن کیئر کریں چل رہے ہیں آرام سے زندگی کو گزاریں چھوٹ چھوٹی باتوں کو محسوس نہ کیا کریں کہ اگر ہائی مجھے اس نے یہ کہہ دی ہائی مجھے اس نے یہ کہہ دیا مجھے دیکھ کے ہس پڑی مجھے تانہ نہ محسوس کیا کریں اللہ تعالیٰ نے دو گان دیا دس سنے دس انکالے اگنور کیا کریں ان لوگوں کی باتوں کو جس نے آپ لوگ یہ چیزیں سیکھ کے اسی دن آپ لوگوں کی جو ہے نا وہ اصل زندگی خوشگوار زندگی شروع ہو جائے گی اپنی اور کبھی یہ جو ہمارے یہاں پہ گلتی سب سے بڑی کیا کرتی ہیں کہ جو اپنے ہسمنٹ سے شکایتیں لگانا سٹارٹ ہو جاتی ہیں بہنوں کی دیکھیں بھائی کبھی بھی بہنوں کی باتیں جو دوسرے لوگ کہیں گے نا وہ نہیں سنتے کسی بھی بھائی کو اچھا نہیں لگتا تو میں یہ کہوں گی کہ وائٹ کیا کریں بلکل بھی ہسمنٹ سے کوئی بات نہ کیا کریں کوشش کیا کریں اگر ہسمنٹ کے سامنے کوئی ایسا واقعہ ہو رہے ہے اور وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو وہ خود دیکھ رہے ہیں ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے انہیں پتہ ہے اپنی زندگی اپنے ہسمنٹ پر توجہ دیں نندویں وغیرہ ہیں ان پہ تھوڑا سا دل بڑا کر لیں کچھ نہیں ہوتا کہیں نہ کہیں آپ اگر تھوڑا سا دل بڑا کریں گی تو ظاہر ہے میں پہلے وہی بات آگی اگنور کریں اگنور کرنا اس کا بیسٹ حال ہوتا ہے ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ اگنور کریں دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کی نند آپ کو بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے تو اس میں قصور آپ کے ہسمنٹ کا ہے آپ کو اپنے ہسمنٹ سے بات کرنی یہ سب سے بڑی بات ہے اپنے ہسمنٹ سے بات کریں پہلے اپنے ہسمنٹ کا اعتماد جیتے ہوں انہیں اعتماد میں لیں پھر اس سے اپنے ہسمنٹ سے بات کریں تو یہ تھا جی آج کا ایک میرا چھوٹا سا ولوگ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے ہاپس ہو کہ یہ لائک اٹ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر لازمی کریں کومنٹ لازمی کریں ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے کریں باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ نیکس فلوگ میں ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اوکی جی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ٹیک کیئر بائی بائی